بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایسی ریپورٹ دکھائیں گے ایسی ریپورٹ آپ نے دیکھی ہوں گی بہت زیادہ ریپورٹ دیکھی ہوں گی تختبائی کے کھنڈرات کے حوالے سے بودمت آثار قدیمہ ہے یہ اور جہاں پہ میں کڑا ہوں یہ تیس فیصد حصہ تریافت کیا گیا ہے اور پیچھے آپ کو اگر پہاڑ ہم آپ کو ویجولز میں بھی دکھائیں گے اسی پہاڑ کی صورت میں جو آثار قدیمہ تھے اس کی کھدائی کی گئی اور اس کو انیس سو اسی میں عالمی سطح کے اوپر عالمی ورثہ قرار دیا گیا دو ہزار سال پرانے یہ آثار آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مختلف حصے ہیں مراقبے کی جگہ ہیں عبادت خانے ہیں تہ خانے ہیں وہ حصے بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس میں ایک بہت بڑا حال بھی ہے کانفرنس حال وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے اس ساری جگہ کی تفصیل اور کہاں پر بھدہ کے جو بڑے بڑے مجسمیں رکھے گئے تھے وہ مجسمیں آج کل یہاں پر تو نہیں ہیں آپ کو اس آثار قدیمہ کے مختلف حصے بتاتے ہیں اٹھتر اناسی اسی اکاسی بیاسی دو سو بیاسی سیڑیاں چھڑنے کے بعد آپ اس مرکزی حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں سے آپ تخت پائی کے آثار قدیمہ کو تفصیلی طور پر اور بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو بڑے بڑے خانے نظر آتے ہیں یہاں پر کسی زمانے میں سٹیچوز بھی ہوتے تھے یہ منی سٹوپا کورٹ ہے یہاں پر منتی سٹوپاز ان کو کہتے ہیں یہاں پر 35 سٹوپاز ہیں جب ان لوگ کی کوئی وش پورے ہو جاتی تھی پرانے دور میں وہ ایک سٹوپا کنسٹک کرتے تھے تو مختلف وش ہوا کرتے تھے تو اسی وجہ سے یہ سٹوپاز ایک دوسرے سے مختلف ہیں ٹیک اور یہ جو سامنے یہ بڑے بڑے خانے نظر آ رہے ہیں یہ جو مقامات نظر آ رہے ہیں ان کا کیا مقصد تھا بودھا کے لائپ سٹائل کے مختلف سٹیچوز ان میں لگے ہوتے تھے پرانے دور میں یعنی جب بودھا مختلف مراحل سے گزرے ہیں جب وہ روزے کی حالت میں تھے جب وہ مراقبے کی حالت میں تھے جب وہ جس طریقے سے انہوں نے جنگل میں بہت عرصہ گزارا تھا تو وہ مختلف حالات جو ہیں وہ ان کے سٹیچوز کی صورت میں یہاں پہ محفوظ تھے اور آج وہ سٹیچوز جو ہیں وہ بودھ جو ہیں یا وہ مجسمیں جو ہیں وہ پشاور کے اجائب گر میں زیادہ تر پڑے ہوئے ہیں یہ طرز تعمیر آپ ناظرین ملازہ کر سکتے ہیں اسی زمانے کا اصلی حالت میں بلکل وہی پتر اور جہاں جہاں پر اس کو مرمت کیا گیا ہے اس کی کنزرویشن کی گئی ہے تو وہ بھی واضح انداز میں نظر آ سکتی ہے مرکزی یہ خانکاہ ہے یہ بھی ہم آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں یہ سیڑیا جو ہیں انیس سو انتیس میں اس کی بحالی کی گئی ہے یہاں پر بقاعدہ تاریخ جو ہے وہ جو سن ہے وہ کندہ آپ کو نظر آتا ہے وزیٹرز کے لیے یہاں پر بینچوں کا بھی انتظام ہے کیونکہ جب آپ دو سو بیاسی سیڑیاں چھڑ کر یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو توڑا بہت سستانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے یہ مرکزی خانکاہ ہے عبادت میں مصروف جو اس زمانے کے پیروکارت بودمت کے وہ یہاں پر آ کر آرام کیا کرتے تھے اور یہاں پر اس خانکاہ کے حوالے سے کچھ تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے کہ بودمت کے ابتدائی سالوں میں بکشو سنیاسی یا زاہدانہ زندگی گزارنے کے لیے خانہ بدوشی اختیار کرتے تھے ان کی کوئی مستقل رہائش نہ تھی وہ نامسائد موسمی حالات میں گھومتے پھرتے اور مقامی آبادیوں سے اپنی خوراک اور لباس کی ضروریات پوری کرتے تھے پھر کچھ لوگوں نے ان کی اس حالت تزار پر ترس کھا کر سائے بان مہیا کیے اور جلد ہی یہ خانکاہیں جو ہیں یہ جو ہیں وہ آبادیوں سے کچھ فاصلوں پر بننے لگیں تاکہ بکشو کی عبادت میں کوئی مخل نہ ہو اور قریبی آبادیوں سے ان کی ضرورت بھی پوری ہو پہلی صدی اسوی سے خانکاہوں کے بننے میں تیزی آگئی یہ مختلف مراحل سے اس کی تعمیر جو ہے گزری ہے اور یہ مختلف آپ کو یہاں پہ کمریں نظر آتے ہیں پندرہ کمریں ہیں اس مرکزی خانکاہ میں اس کا دروازہ نہیں ہوتا تھا یا ہوتا تھا ہوتا تھا لکڑی کا کیونکہ دو ہزار سال اس عرصہ گزرا ہے اس میں آپ کو یہاں پر کچھ خانے ایسے نظر آتے ہیں کچھ جگہ ایسی نظر آتی ہیں جہاں پہ شاید روشنی کا انتظام کرنے کے لیے دیا یا چراغ رکھنے کے لیے اور اس میں آپ کو ہوا کے لیے یا روشنی کے لیے بھی روشندان نظر آ سکتا ہے اس خانکاہ کے ایک کونے میں ابھی بھی بحالی کا مرمت کا کام جو ہے وہ جاری ہے اور اس سلسلے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مزدور جو ہیں وہ اپنے کام میں مصروف ہیں صفائی بھی کر رہے ہیں اور اس کا فرض جو ہیں ایک بار پھر مرمت کر رہے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی کچھ آثار جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں اور یہ آثار جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ ستر فیصد حصہ جو ابھی دریافت نہیں ہوا وہ ستر فیصد حصہ انہی پہاڑوں سے دریافت کیا جائے گا جب کدھائی ہوگی اور یہ دیکھیں مرمت کا کام اور یہ فرش کی تیاری جو ہے اسی سٹائل میں اسی زمانے میں اس کو بحال کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ اسی مرکزی خانقہ کا دوسری سائٹ کا حصہ ہے اور ایک تو سیکشن بھی ہم نے آپ کو بتایا اور یہ سیکشن بھی کے بالکل اپوزٹ دوسری جانب پہ یہ والا حصہ ہے سیکشن ڈی اس کو کہتے ہیں اور یہ دیکھیں اس پہاڑ میں بھی آپ کو آثار نظر آ رہے ہیں اور اس پہاڑ کی بھی جب کھدائی ہوگی جب اس کو صحیح طریقے سے تلاش کیا جائے گا ان کھنڈرات کو ان آثار کو تو کہا جا رہا ہے بتائیے یہ جا رہا ہے کہ مزید جو ستر فیصد حصہ ہے ان کھنڈرات کا وہ اسی پہاڑ سے برامت ہوگا اور جو حصے ہم نے ابھی تک آپ کو بتائے ہیں یہ تیس فیصد حصہ ہے ایک بار پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی پہاڑ کی صورت میں یہ کھنڈرات تھے جو آج آپ کو اس شکل میں نظر آ رہے ہیں دور آپ کو یہ علاقہ جو ہے مردان کا تقبائی کا علاقہ ہے یہاں سے تقبائی بازار بھی قریب ہے اور یہ آپ کو آج کی آبادی جو ہے نظر آ رہی ہے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دو ہزار سال پہلے جب یہ آبادی نہیں ہوتی تھی تو کس قسم کا منظر ہوتا ہوگا یہاں پر درخت ہوتے ہوں گے یہاں پر سبزہ ہوتا ہوگا اور حد تا حد نگاہ کچھ بھی نظر نہیں آتا ہوگا آج تو دور دور تک آبادیاں اور پہاڑ اور یہ ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں لیکن اس زمانے میں کس قسم کا ماحول ہوگا کس قسم کا نظارہ ہوگا یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ فرش آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس مرکزی خانقا کی کا پچھلا سائیڈ ہے اور اس فرش کو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں اور جو سیڑھیا ہم چڑھ کے آئے ہیں اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مختلف مراحل میں مختلف ادوار میں ان آثار قدیمہ میں کس قدر کام ہوا ہے یہاں پر جو عملہ ہے جو سیکیورٹی عملہ ہے جو یہاں پر نگران عملہ ہے محکمہ آثار قدیمہ کا یا یہاں پر جو پولیس احلکار ہیں انتہائی تعاون کرنے والے لوگ ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں تو وہ وہ جگہ بھی دکھائی گئیں جو عام لوگوں کے لیے شاید وہاں پر پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے مزید حصے آپ کو انکنڈرات کے دکھاتے ہیں